ہیلو سٹوڈینٹس چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز 4.1 کا کیوستن نمبر سیکنڈ دیکھتے ہیں کیا ہے اس کیوستن کو کرنے سے پہلے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا ایک بار کیوستن نمبر فرسٹ اور اسی کے ساتھ میں نے سٹارٹنگ کی پانس دس منٹ انٹروڈکسن بتایا ہے وہ اچھے سے سمجھ گیا آئیے اس میں میں نے سٹیپس بتائی ہے کی پی ایم آئی کہاں یوز ہوتا ہے کیوں یوز ہوتا ہے تو ان سٹیپس کو فولو کرتے ہوئے ہم سبھی کیوستن سیجلی کر سکتے ہیں تو ایک بار وہ جرور دیکھئے اگر وہ آپ نے دیکھ لیا ہے تو ہم کیوستن نمبر سیکنڈ کرتے ہیں اپنا سٹارٹ اور دیکھتے ہیں کیسے کرنا ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے ہمیں جو کنڈیسن گیون ہے جو ہمیں یہ فنکسن گیون ہے وہ all and belongs to natural values کے لیے ہم نے اس کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ سبھی natural values کے لیے یہ ہماری کنڈیسن کریکٹ ہے تو اب اتنی ساری values پہ ہیں تو ہم چیک نہیں کر سکتے تو PMI کی help لیتے ہیں principle of mathematical induction کی تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس فنکسن کو p of n اجوم کر لیا جاتا ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے let p of n is equal to 1 cube plus 2 cube plus 3 کا cube اور last میں کیا ہے plus n کا cube is equal to n into n plus 1 divided by 2 کا square ٹھیک ہے ہم نے اس کو p of n مان لیا جیسے ہم chapter number second کے اندر یا first کے اندر مانتے تھے کسی بھی فنکسن کو f of x مانتے تھے تو اسی طریقے سے ہم نے اس فنکسن کو p of n مان لیا principle of mathematical induction of n terms اب سب سے پہلے کیا step ہوتا ہے ہمارا step first ہم اپنی condition کو check کرتے ہیں for n is equal to 1 تو یہاں پہ لکھیں گے ہم for n equal to 1 کے لیے چلو بھائی check کرتے ہیں n equal to 1 کا مطلب first term کے لیے p of 1 is equal to کیا ہو جائے گا left hand side یہ ہے ہماری right hand side یہ ہے تو n equal to 1 کا مطلب ایک term لیں گے 1 کا cube کیا ہو جائے گا 1 کا cube equal to 1 اب right hand side پہ آجو right hand side کیا ہے ہماری n into n plus 1 by 2 کا whole square تو یہاں پہ n کی جنگے کیا put کریں گے 1 تو 1 put کر لو 1 into 1 plus 1 divided by 2 اس کا whole square تو کیا آگیا ہے یہاں پہ 1 plus 1 کیتنا ہو گیا 2 2 کی 1 سے multiply 2 اور 2 divided by 2 کیا ہو گیا 1 اور 1 کا square کریں گے تو 1 تو left hand side اور right hand side کیا آگیا ہماری بالکل equal آگی اب یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے which is true تو یہ condition ہماری true ہے for n equal to 1 کے لئے تو first step تو ہمارا true آگیا اگر یہاں پہ ہی ہمارا condition جو ہے satisfied نہیں کرتی ہے تو ہم اس question کو PMI سے نہیں کر سکتے step second کیا ہوتا ہے اب n is equal to 1 کے لئے تو ہم نے check کر لیا اب ہم نے check کرنی ہوتی ہے اپنی condition n is equal to k کے لئے k کیا ہوتا ہے کوئی بھی positive integer ہو سکتا ہے آپ کوئی بھی integer سوچ سکتے ہو 2,3,4,5 جو بھی آپ کا دل کریں اس کے لئے ہم condition کو check کریں گے تو یہاں پہ کیا لکھیں گے p of k is true for n equal to k n equal to k کے لئے check کریں گے means جو بھی ہمیں condition کی even ہے اس میں n کی جنگہ k put کر دو تو کیا بن گیا ہمارا p of k equal to 1 cube plus 2 cube plus 3 کا cube plus k کا cube equal to right hand side میں کیا جائے گا k into k plus 1 upon me 2 is پورے کا whole square clear کوئی دکت نہیں ہے تو اب چلتے ہیں اب اپنے step 3 کے لئے اب k کے لئے تو ہماری condition true ہو گئی تو k plus 1 کے لئے بھی ہماری condition کیا ہونی چیز یہ true بس یہ چیز کرنے ہوتی ہمیں تو یہاں پہ اب کیا لکھیں گے we now prove that p of k plus 1 is also true کہ یہ بھی ہماری کیا ہے condition true ہے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے n کی جنگہ k plus 1 put کرنا ہے تو put کرو p of k plus 1 is equal to کیا ہو جائے گا 1 cube plus 2 کا cube plus 3 کا cube یہاں پہ کیا جائے گا k plus 1 کا cube is equal to n کی جنگہ k plus 1 یہی چیز آپ کو دھیان سے کرنی ہے یہی انسٹیک ہوتی ہے n کی جنگہ k plus 1 رکھیں گے تو k plus 1 رکھ دیا اس کے بعد bracket start ہے n کی جنگہ k plus 1 رکھیں گے اور plus 1 اور ہے تو کیا بن جائے گا k plus 2 تو یہ بن گیا k plus 2 اور upon میں کیا ہے 2 اور اس پورے کا whole square سمجھے پہ آگئی بات clear ہے کوئی دکھت نہیں ہے اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے step second کا use کرنا ہوتا ہے step second کا use کس طریقے سے کریں گے دھیان سے دیکھو یہاں پہ ہے 1 cube یہ ہے 2 cube یہ ہے 3 cube پھر آئے گا 4 cube مطلب 3 cube سے پہلے کیا ہے 2 کا cube 2 cube سے پہلے کیا ہے 1 کا cube مطلب ایک ایک value decrease ہو رہی ہے ایک ایک value کم ہو رہی ہے نا یہاں پہ k plus 1 کا cube ہے تو اس سے پہلی term جو ہوگی وہ کیا ہوگی اس میں سے ایک کم کر دو ایک کم کر دیں گے تو کیا بچ جائے گا k تو k کا cube ہوگا ہوگی یا نہیں ہوگی تو یہاں پہ دیکھو کیا ہوگا p of k plus 1 is equal to کیا میں اس step کو یہ لکھ سکتا ہوں 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus k cube plus میں k plus 1 کا cube لکھ سکتا ہوں یا نہیں لکھ سکتا ہوں یہ سوچو بس لکھ سکتا ہوں بلکل ایزلی کیونکہ یہاں پہ کیا ہے پیچھے کی طرف جائیں گے cake value decrease ہو رہی ہے ایک ایک term تو یہاں پہ k plus 1 ہے تو اس سے پہلی بار term کیا ہوگی ہماری k اس سے پہلی کیا ہوگی k minus 1 اس سے پہلی k minus 2 ایسے لکھیں گے تو یہ step لکھ دیا میں نے is equal to کس k ہے ہمارا k plus 1 k plus 2 divided by 2 اور اس پورے کا whole square سمجھے آگے بات یا نہیں آئی ہے یہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیوں کی step second دیکھو ہمارا 1 cube 2 cube 3 cube plus k cube اس function کی ہمیں value پتا ہے یہ ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس 1 cube 2 cube 3 cube plus k cube آ گیا تو اس سارے کی جنگہ ہم یہ value رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے ہیں بس رکھو تو یہاں پہ لکھیں گے using step second using step second کیا بن گیا ہمارا p of k plus 1 equal to اس پورے کی جنگہ کیا رکھ دیں گے k of k plus 1 upon 2 کا whole square رکھ دیا plus میں یہاں پہ کیا آ جائے گا k plus 1 کا cube equal prove کرنا ہے ہمیں اس کے k plus 1 k plus 2 upon 2 کا whole square main objective یہ رہ گیا بس ہمارا اب ان دونوں کا sum ہم نے اس کے equal prove کرنا ہے تو بس اس کو satisfy کرتے ہیں اس کو soul out کرتے ہیں اور اس کے equal نکال لیتے ہیں تو for all and belongs to natural values کیا ہو جائے گا ہماری condition کیا ہو جائے گی satisfy ہو جائے گی تو چلیئے ان steps کو follow کرتے ہیں soul کرتے ہیں یہی mistake take کرتے ہیں بچے کیسے soul out کریں اس کو دیکھیں گے easy steps میں تو ہماری left hand side یہ تھی میں نے write down کر لیا new page پہ وہاں پہ تھوڑی سی بھیڑ زدتی تو اس لئے آپ کو confusion ہوتی تو اس کو soul out کرنا ہے تو کیسے soul out کریں سب سے پہلے یہاں پہ square ہے تو square open کر دو k square k square k plus 1 square upon 2 square square 4 plus k plus 1 cube سمجھے آگئی بات اب کیا کرنا ہے اس k upon 1 1 1 2 4 4 4 4 4 cancels out k square into k plus 1 square plus یہاں پہ 4 کو 1 سے divide کیا تو 4 آگیا 4 کی multiply کریں 4 into k plus 1 cube سمجھے آگئی یا نہیں آگئی بات کوئی زیادہ difficult چیز نہیں کیا ہم nے lcm لے کے اس کو simplify next step آپ دیکھو یہاں پہ k plus 1 کا square ہے یہاں پہ k plus 1 cube ہے تو common کیا رہا ہے k plus 1 square دہان سے دیکھو اگر ایسے term x square plus 2x cube تو ان دونوں میں سے x square common لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا ہوں تو ایسے ہی کیا یہاں پہ square ہے یہ cube ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا comment لے لیا k plus 1 کا square اندر کیا بچ گیا k square plus 4 into k plus 1 divided by k 1 k plus 1 کا cube تھا نا تو یہاں پہ k plus 1 کے cube کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں نا break k plus 1 کا square اور into k plus 1 k plus 1 square باہر چلا گیا تو بچے گا کیا اندر k plus 1 تو یہ بچ گیا ہمارے پاس اس کو simplify کرتے ہیں تو کیا آئے گا یہاں پہ k plus 1 کا square into k square plus 4 کے اندر multiply کیا 4 k plus 4 یہ آگیا اور divided by 4 اب یہ دیکھو کس کا square ہے k plus 2 کا square ہے یا نہیں ہے اس کو open کر کے دیکھو کیا بنے گا k square plus 4 plus 4 k a plus b ka whole square identity لگاؤ یہاں پہ کچھ بچوں کے mind میں آئے گا سر آپ کو کیسے پتا چلا کی یہ formula بن رہا ہے تو چھوڑی سی practice کروگے آپ دیکھتے ہی پتا لگا لوگے یہ کس کا formula بن رہا تو یہاں پہ کیا بن گیا k plus 1 ka square اور یہاں پہ کیا بن gیا k plus 2 ka square اور نیچے جو 4 ہے اس کو میں 2 ka square لکھ سکتا ہوں یہ بھی square ہے یہ بھی square square تب باہر لکھ دیا اب دیکھو right hand side جو تھی ہماری وہ یہی تو تھی k plus 1 k plus 2 by 2 ka whole square یہی چیز ہم نے prove کر دی تو یہ کیا آگے left hand side is equal to kis کے آگے right hand side k prove ہو چکی ہماری اب جو دو باتیں وہ کیا لکھنی ہے ہمیں تو یہاں پہ کیا لکھیں گے p of k plus 1 is true تو p of k plus 1 کیا ہمارا true ہو گیا تو یہاں پہ کیا لکھیں گے by principle of mathematical induction p of n starting میں ہم نے function کو p of n is true for n belongs to natural values i hope آپ کو question سمجھ میں آگیا ہوگا کوئی بھی doubt کسی پرکار کا لگے تو مجھے comment کر کے پوچھ سکتے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے thank you students for watching this video thanks